اس ویڈیو میں ہم الیکٹرک پوٹینشل انرجی اور الیکٹرک پوٹینشل ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الیکٹرک پوٹینشل انرجی کیا ہوتی ہے جس طرح ہم کسی بارڈی کو گریویٹیشنل فیلڈ میں کسی ہائٹ پہ رکھتے ہیں تو اس میں پوٹینشل انرجی سٹور ہو جاتی ہے اور یہ پوٹینشل انرجی ایم جی ایچ کے برابر ہوتی ہے اگزیکٹلی سی طرح پوٹینشل انرجی چارجز میں بھی سٹور کی جا سکتی ہے مثلا ہمارے پاس دو چارجز ہیں ایک پاسٹیو دوسرا نیگٹیو پاسٹیو نیگٹیو کو اٹریکٹ کرتا ہے اگر ہم فیلڈ کے اگینسٹ اس چارج کو موف کریں تو اس سیسٹم میں انرجی سٹور ہو جاتی ہے اور اس کو ہم الیکٹرک پوٹینشل انرجی کا نام دیتے ہیں یعنی یہ ایک قسم کی پوٹینشل انرجی ہے جو ان دو چارجز کے درمیان سٹور ہو گئی ہے اسی طرح ہم ایک پاسٹیو چارج کو اگر دوسرے پاسٹیو چارج کے قریب لائیں تو ان کے درمیان ریپلشن ہوتی ہے ان دو چارجز کے درمیان بھی انرجی سٹور کی جا سکتی ہے تو جب ہم الیکٹرک فیلڈ میں یا الیکٹرک چارجز کے درمیان انرجی سٹور کرتے ہیں اس کو الیکٹرک پوٹینشل انرجی کہا جاتا ہے پھر اس کیا ہمارے پاس ایک چارج ہے یہ چارج اے پوائنٹ پہ پڑا ہے اور اس کی پوٹینشل انرجی یو اے ہے اگر ہم فیلڈ کے اگینسٹ ورک کریں اور اس چارج کو اے سے بی پوائنٹ پہ موف کریں تو اس کی پوٹینشل انرجی یو اے سے بڑھ کے یو بی ہو جائے گی یعنی اس سیسٹم میں مزید پوٹینشل انرجی سٹور ہو جائے گی جو کہ برابر ہوگی ورک ڈن اگینسٹ الیکٹریک فیلڈ کے یعنی الیکٹریک فیلڈ کے اگینسٹ ہم اگر زیادہ ورک کریں گے تو اس سیسٹم میں زیادہ پوٹینشل انرجی سٹور ہوگی کم ورک کریں گے تو کم انرجی سٹور ہوگی پوٹینشل انرجی جو الیکٹریک چارجز میں یا ان کے درمیان فیلڈز میں سٹور ہوتی ہے اس کو یو سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کو الیکٹریک پوٹینشل انرجی کہا جاتا ہے اب ہم electric potential کی طرف چلتے ہیں کہ electric potential کیا ہے اگر ہمارے پاس کوئی charge ہے اور اس charge کی مقدار صرف اور صرف one column ہے اگر ہم electric field کے against work کر کے اس charge کو ایک point سے دوسرے point پہ لے کے جاتے ہیں تو اس میں بھی energy store ہوگی اور اس energy کو electric potential کہا جاتا ہے یعنی electric potential energy جو ہے یہ equal ہوتی ہے work done per unit charge یا per column of charge یعنی charge کی مقدار یہاں پہ ہم نے مخصوص رکھی ہوئی ہے یہ ایک column charge ہے اور اس میں جو potential energy store ہوئی ہے اس کو electric potential کہا جاتا ہے اب ہم electric potential اور electric potential energy میں فرق دیکھتے ہیں پھر اس کی ہمارے پاس کوئی charge ہے اور اس کی مقدار کیوں ہے یعنی یہ half column بھی ہو سکتا ہے یہ charge two column three column یعنی charge کی مقدار جو ہے وہ مخصوص نہیں ہے اور ہم اس charge کو ایک point سے دوسرے point پہ لے کے جاتے ہیں اس charge میں energy store ہوتی ہے اس energy کو electric potential energy کہا جاتا ہے اس کو u سے represent کیا جاتا ہے اب ہم ایک دوسرا charge consider کرتے ہیں جس کی مقدار صرف اور صرف one column ہے اور اس charge کو ہم against electric field move کرتے ہیں اس میں بھی potential energy store ہوتی ہے اور اس potential energy کو electric potential کہا جاتا ہے کیونکہ یہ one column میں store ہونے والی energy ہے electric potential energy جو ہے یہ equal ہوتی ہے work done against electric field جبکہ electric potential جو ہے یہ equal ہوتی ہے work done against electric field پر قولم آف charge electric potential energy کا جو unit ہے وہ جاؤل ہے جبکہ electric potential کا جو unit ہے وہ جاؤل پر قولم ہے تو اس طرح سے electric potential energy جو ہے یہ کسی بھی مقدار کے charge کی potential energy ہوتی ہے electric field میں جبکہ electric potential جو ہے یہ potential energy ہے کسی charge کی جو مقدار میں one column ہوتا ہے کسی بھی 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 ک